ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آر چینل تو لے کر آ گئی ہوں آپ کے لئے ہو کائی کے فرس سیزن کے فرسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن چلیں شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے دو ہزار پارہ میں ایک چھوٹے سے پریوار سے یہاں ایک چھوٹی بچی کیٹ اپنے روم کے ٹیبل کے اوپر چڑھ کر اپنے ممی باپا کی چلانے اور جھگڑا کرنے کی بات سن رہی ہوتی ہے تب ہی اسے حلچل ہو جاتی ہے اور اس کا ڈیٹ ایلینڈر اس کے پاس آ جاتا ہے کیٹ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی مم ایلنور اسے چھوڑ کر جانے والی ہے جس پہ ایلینڈر اسے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کیٹ باہر جا کر اپنی مم کے ساتھ لنچ کرتی ہے اس کا اترا چہرہ دیکھ ایلنور اسے ٹرک کر کے ہساتی ہے کھانا کھانے کے بعد کیٹ اپنے روم میں چاہتی ہے پر تب ہی اچانک سے دردی کامپنے لگتی ہے اور باہر پلین گھومنے لگتے ہیں جیسے یہ باہر چاہتی ہے تو یہ باہر سب ٹیس نیس ہوتے ریکھتی ہے یہ اپنی موم ڈیٹ کو آواز لگاتی ہے تب یہ دور ایک بو یعنی کمان دیکھتی ہے اور پیچھے سے ایلنور آ کر اسے اپنے ساتھ لے جا کر چھپا لیتی ہے اب سیدھے ہم اس کے ڈیٹ کے فیونرل پر اس کو اور اس کے موم کو ریکھتے ہیں یعنی اس گھٹنا میں اس کے ڈیٹ کے ڈیٹ ہو چکی ہے کیٹ ایلنور سے پوچھتی ہے اگر وہ واپس آگئی تو جس پہ ایلنور کہتی ہے وہ نہیں آسکتے کیٹ کہتی ہے آپ کو کیسے پتا ایلنور کہتی ہے تم جنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی بھی چیز کے ضرورت ہو تو مجھے پتانا جس پہ کیٹ ایلنور سے بو اہرو یعنی تیر کمان مانگتی ہے اب آگے کیٹ دیرے دیرے بڑی ہو رہی ہے یہ تیر کمان چلانا سیکھتی ہے جمناسٹک کرتی ہے تلوار بازی کرتی ہے کراٹے سیکھتی ہے یعنی یہ سرکشت رہنے اور رکشہ کرنے کی سارے طور طریقے سیکھ لیتی ہے یہ ایک علماری میں اپنے ڈیٹ کی فوٹو کے ساتھ اپنے سبھی چیزوں میں ملے اوورز کو سجا کر رکھتی ہے اب ہم بڑی کیٹ کو دیکھتے ہیں جو دیوار میں چھڑ کر ایک چھت سے سامنے گھڑی کے ٹاور کے اوپر کی گھنٹی پر دیر سے نشانہ لگاتی ہے نیچے اس کے فرینڈز اسے چیر کر رہے ہوتے ہیں کیٹ فرس ٹائم جب نشانہ لگاتی ہے تو یہ چوک جاتی ہے پر جب دوسری پر لگاتی ہے تو یہ سیدھے گھنٹی کی رسی کو لگا دیتی ہے جس سے گھنٹی بجھنے لگتی ہے اسے بشتہ دیکھ سبھی فرینڈز اور کیٹ خوش ہو جاتے ہیں پر تب یہ سامنے دیکھتے ہیں کہ رسی کچھی ہونے کے کار گھنٹی ٹوٹ جاتی ہے اور پیچھے سے گارز آ کر کیٹ کو پکڑ لیتے ہیں جب یہ فرینڈز کیوں دیکھتی ہے تو وہ بھاگ چکے ہوتے ہیں ٹاؤن میں کرسمس کی تیاری چل رہی ہوتی ہے جہاں ایک ہال میں ایونجرز کا شو کچھ لڑکے لڑکیاں کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں ہوکائی اپنے بیٹی کے ساتھ یہ شو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے یہ بکواس لگتی ہے تو یہ واش روم چلا جاتا ہے یہاں ایک آدمی آ کر اسے فوٹو کھنچنے کے لئے کہتا ہے جسے یہ اپنے بچوں کو دکھا کر چوکانا چاہتا ہے اب ہوکائی باہر سڑک پر آتا ہے جہاں اس کی بیٹی یہاں آ کر اس کی طبیعت پوچھ کر چلنے کو کہتی ہے کیونکہ لائلہ اور ہوکائی کو یہ ایک شو یہاں آتا ہے اور ہوکائی انہیں گھومنے چلنے کو کہتا ہے ادھر کیٹ اپنی موم کو فون کر بتاتی ہے کہ میں فری ہو گئی ہوں تو اب گھر شاہ رہی ہوں جس پہ اس کی موم اسے پہلے اپنے پاس آنے کو کہتی ہے اب یہ سیدھا گھر شاہ کر اپنی ممی سے ملتی ہے ایلنور کہتی ہے تمہیں کرسمس سے پہلے دیکھ کر خوشی ہوئی پر گلوک ٹاور کو واپس پنتا دیکھ دکھ ہو رہا ہے اس کی موم آج چیٹی پارٹی کے لیے چاہ رہی ہے ایلنور کہت پر گصہ کرتے ہوئے کہتی ہے اب میں تمہارے ایٹیم گارڈ سب بند کرنے کی سوچ رہی ہوں تم خود کو تیس مار کام مت سمجھو تم ایک عام انسان ہو جس پہ کہت ایلنور کو سوری کہتی ہے اسے ایلنور روم میں ایک رکھی سپیشل ڈریس پہن کر آنے کو کہتی ہے یہاں کہت موم کو بتاتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر کے بھی آئی ہوں یو ایس مارشل آٹ چیمپینشپ کا میڈل جو میں آج چیٹ چکی ہوں جس پہ ایلنور کہتی ہے تم ہو نہار تو ہو ہی تب ہی آج جیک آتا ہے جو ایلنور کا بور فرنڈ ہے کیٹ جیک کو دیکھر خوش نہیں ہوتی اب ایلنور کیٹ کو جلدی تیار ہونے کو کہہ جیک کے ساتھ چلی جاتی ہے کیٹ کو یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا دوسی اور ہو کائی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ریسٹورنٹ میں کھانا گھر آ ہوتا ہے یہ یہاں بور ہونے پر پاس کے کرسمس ٹری کے پاس جانے کا سوچتا ہے تب ہی ہو کائی کی وائف لورا کو فون آتا ہے جو اسے شروع کے بارے میں پوچھتی ہے ہو کائی کہتا ہے اچھا تھا پر پیچھے سے نیتنل بتاتا ہے ہم آدھی میں ہی اٹھ کر آگئے کیونکہ وہ بہت بورنگ تھا اب لورا انہیں جلدی سے گھر آنے کو کہہ کر فون گار دیتی ہے اب یہاں ایک ویڈر آ کر سوپ رکھ بل نہ پے کرنے کو کہتا ہے کیونکہ ہو کائی نہیں ان سب کو بچایا ادھر چیریٹی پہ کیٹ سے ایک بورا وقتی ارمانڈ آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے تم بہت پریٹی لگ رہی ہو اس سوٹ میں برشالی پہ کوئی اچھی سے لڑکیوں والی ڈریس پہننا تب ہی کیٹ پوچھتی ہے کس کے شادی اب اس سے یہ بورا وقتی بتاتا ہے کہ جیک اور ایلنور نے انگیجمنٹ کر لی ہے اور جلدی سے جلدی شادی کرنے والے ہیں اس پہ کیٹ فیک سمائل دکھاتی ہے اب یہ بورا وقتی یہاں سے چلا جاتا ہے آگے کیٹ جا کر ایلنور سے انگیجمنٹ کے بارے پوچھتی ہے جس پہ ایلنور اسے اکیلے میں بتاتی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا بتانے کا پر یہ تو ہونا ہی تھا تو ہو گیا پر کیا تم میری خوشی سے خوش نہیں اب ایلنور اسے گلے لبھا لیتی ہے پر کیٹ بہنہ بنا کر باہر گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے یہاں اسے ایک کتہ ملتا ہے جو اسے گھر رہا ہوتا ہے کیٹ اسے سمائل دے واپس اندر آ جاتی ہے اور روپ میں ایلنور اور ارمان کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے ارمان اسے دھمکا رہا ہوتا ہے ایلنور کے باہر آنے پر کیٹ ارمان کے دھمکانے کا قارن پوچھتی ہے پر ایلنور پارٹی میں چلی جاتی ہے ادھر کیٹ ارمان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک الگ سیکرٹ پارٹی میں آتی ہے جہاں جیک بھی آتا ہے اب کیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پرانی چیزوں کی بولی لگ رہی ہے تب ہی کیٹ کو گیری نام کا ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کام پہ کس نے رکھا جس پہ کیٹ بہانہ بنا کر چھپتے چھپاتے ایک روم کے بہار آتی ہے ایلنور پر بولی میں ایک تلوار کی بولی لگتی ہے اس تلوار کو لینے کے لیے ارمان اور جیک میں ہوڑ مت جاتی ہے کوئی بھی سے چھوڑنے کو تیاری نہیں ہوتا پر انت میں ارمان بولی جیت کا تلوار اپنے نام کر لیتا ہے اب نیکسٹ بولی رونین کے سوٹ کی ہونے لگتی ہے پر تب ہی کوئی دیوار میں بلاسٹ کرتا ہے جس سے لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے اسی بیٹھ جیک موقع دیکھ کر تلوار چورا کر بھاگ جاتا ہے تب ہی اس دیوار سے چور آ کر رونین کے سوٹ کو ڈونتے ہیں پر سوٹ تو کیٹ کو مل چکا ہے اب چور یہاں بندوق بازے کرنے لگتے ہیں جس پہ کیٹ سوٹ پہن کر سب کو بچاتی ہے چور اسے رونین ہی سمجھنے لگتے ہیں کیٹ باری باری کر کے سب کو مارتی ہے اور دیوار سے باہر بھاگتی ہے ادھر کچھ چور باقی کا سامان لے جا رہی ہوتے ہیں تب ہی ایک چور گھڑی دیکھتا ہے جو ایونجرز کی ہی ہوتی ہے تب ہی یہاں وہی ٹوک آ کر اسے کاٹنے لگتا ہے کیٹ بھی یہاں بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اس چور کو مارتی ہے اور ڈوگ بھاگ جاتا ہے اسے بچانے کیلئے کیٹ اس کے پیچھ جاتی ہے پر ڈوگ کو بچانے کی خبر ٹی وی میں دکھائی جانے لگتی ہے ہوکائی اپنی فیملی کے ساتھ گھر آتا ہے اور آ کر یہ نیوز دیکھ اپنے پرانی خیالوں میں چلا جاتا ہے یہاں یہی سوٹ پہن کر بری لوگوں سے شہر کو بچا رہا ہوتا ہے ادھر کیٹ سب سے بچتے ہوئے اپنے روم میں آتی ہے ڈوگی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اب اسے کھانا دے یہ ارمان کے گھر آتی ہے یہاں کر یہ ارمان کی لاش دیکھتی ہے یہ بہت حیران ہوتی ہے تب ہی پیچھے ارمان کی سرونٹ کی آنے کی آہر سن یہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے سرونٹ ارمان کی لاش دیکھ چلاتی ہے کیٹ بھاگ کر باہر جاتی ہے پر باہر اسے وہی چور ملتے ہیں لیکن کیٹ انہیں دیکھ کر خبراتی نہیں بلکہ انہیں مارنے لگتی ہے اور بھاگ کر کار میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی ہوکائی آ کر ان سب چوروں کو مارنے لگتا ہے ہوکائی اسے کار سے باہر نکال کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے جس پہ اسے پتہ چلتا ہے یہ تو ایک لڑکی ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکیو فور ووچنگ تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں